بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کوکنگ ویت افسا آج ہم بنا رہے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ایزی اور چٹ پٹی چنہ چارٹ اس کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے تقریباً ڈائی سو گرام چولے جو ہے وہ بوائل کر کے رکھ لیے بوائل کرتے پر صرف ہم نے جو ہے نمک اٹ کیا تھا اب میں نے یہاں پہ لیے تقریباً آدھا کلو کے برابر آلو آلو جو ہے وہ ہم نے بوائل کر لیے تھا اچھے سے اب ایک آلو لیں گے اور اسے جو ہے وہ چار پیس میں کٹ کر کے پھر اس کے کیوپ شیپ میں کٹ کر لیں گے اسی طریقے سے ہم ایک ایک کر کے سارے آلو جو ہے وہ کیوپ شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ نے اس کو اس طریقے سے شیپ دینا ہے یا جو آپ کو پسند دو اور میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر ہم نے ٹیمارٹر کو بھی جو ہے وہ اچھے سے کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے کیوپ شیپ میں یا جو شیپ آپ دینا چاہیں تو یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر کی کٹنگ کر لیے اب میں نے لیا یہاں پہ تقریباً آدھی بڑی پیاس اور اس کو اس طریقے سے پہلے لنبائی میں کٹ کر لیا ہے پھر اس کو اس طریقے سے چاپ کر لیں گے اب ہم لیں گے تقریباً ایک کھیرہ اور کھیرے کو بھی جو ہے پہلے سلائسز میں کٹ کر کے پھر اسے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے چاہے آپ اس کوئر شیپ میں کٹ کر لیں یا اسے لنبائی میں کٹ کر لیں اور تمام ویجٹیبلز ہم دھو کے یوز کریں گے اچھے سے واش کر کے میں نے یہاں پہ لیں تقریباً تین ہری مرچے اور انہیں اس طریقے سے بلکل باریک چاپ کر لیے اور اگر آپ کو کم سپائسی پسند ہو یا ہری مرچے آپ کو تیکھی رکھتے ہوں تو آپ انہیں اس کے بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں لیے تقریباً ایک پاؤ کے برابر ڈائی سو گرام چھولے جو کہ میں نے بوائل کر لیتے ہیں اچھے سے اوور نائٹ سوک کر کے اور میں نے یہاں پہ لیا تقریباً آدھا کلو کے برابر آلو اور انہیں اس طریقے سے اس کوائر شیپ میں کٹ کر لیا ایک لات سوائز پیاز لے کے اس کے آدھے پیس کو ہم نے اس طریقے سے چاپ کر لیا میں نے لیا تقریباً ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر اور اس اچھے سے واش کر کے اس کوائر شیپ میں کٹ کر لیا اور دو سے تین ہری میٹچے جن کو بلکل باریک چاپ کر لیا ہے ہم نے یوز کیا ہے ایک کھیرا اور اسے اچھے سے اس طریقے سے لمبائی میں کٹ کر لیں گے اور تقریباً 2-3 ٹیبل سپون کے برابر دنیا اور اسے بلکل باریک چاپ کر لیں گے اور گارنشنگ کے لئے ہم یوز کریں گے یہاں پہ پاپڑی یہ بھی تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر ہے میں نے لیا یہاں پہ تقریباً 1 ٹیبل سپون فل چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون فل لالکوٹی ہوئے مرچے آپ سپائسز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 2-3 ٹیبل سپون املی کا پیسٹ 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون کے برابر ہم یہاں پہ یوز کریں گے چینی شگر آپ پاوڈر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً آدھی پیالی کے برابر دہیلی آئے تمام ویجی ٹیبل سپون کو اچھے سے کٹ کر کے اب ہم جو ہے اسے مکسنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے باؤل میں چھولے اٹ کریں گے اس کے بعد ہم پیاز اٹ کریں گے اب ٹی مارٹر ہری مرچے اٹ کریں گے کھیرہ اٹ کریں گے جسے ہم نے نمائے میں کٹ کر لیا تھا ہر ادنیا اٹ کریں گے جو کہ تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر ہے نمک لالکوٹی ہوئے مرچے چاٹ مسالہ اٹ کریں گے اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہو تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون کے برابر چینی شگر اٹ کریں گے 1 ٹی سپون زیرا پاودر 3 ٹی سپون املی کا پیسٹ آلو جو کہ میں نے ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو آلو بھی ایڈ کریں گے تمام ویجیٹیبلز اور چولے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اسے گارنیشن کریں گے اس کی پاپڑی سے اب ہم اس میں دھائی اٹ کریں گے اینڈ میں میں نے کچھ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ الگ سے رکھی تھی تو اس سے ہم اپنی چینہ چاٹ کی گارنیشن کر لیں گے ہماری چینل چاٹ کی یہ ریسیپی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جل ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور اگر آپ کو اس طریقے کی اور ریسیپیز چاہیے ہو تو وہ چینل پر اویلیبل ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاکاللہ خیر اللہ حافظ